اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل لیٹس کوکوی صدف آج ہم بنا رہے ہیں غلاب جامون تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے بنا لیتے ہیں شیرہ اس لئے پانی ڈال دیا ہے پین میں اور ایک کپ چینی تین الائچی چولے پر آکے اچھی طرح سے چینی کو ملٹ کر لینا ہے چاشنے کو زیادہ نہیں پکانا بس دو تین منٹھ ہی پکانا ہے جب تک چاشنے پک رہی ہے ہم گلاو جامون کی دو تھیار کر لیتے ہیں یہاں میں نے لیے ایک کپ سوکھا دودھ ملک پاوڈر جو چمچ نظر آرہا ہے یہ تقریباً پانچ چمچ بھر کے یہ چھوٹا کپ لیے ایک کپ دودھ ملک پاوڈر اور ساتھ ایک چمچ گھی آدھی ٹی سپون بیکنگ پاوڈر ایک ٹی سپون میدہ ایک ٹی سپون سوجی اور ایک انڈا سب سے پہلے ملک پاوڈر میں ڈال لیتے ہیں گی بیکنگ پاوڈر سوجی اور میدہ یہ چاروں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں پھر اس میں ڈال دیتے ہیں ایک انڈا اور انڈا ڈال کے اس کو اچھی طرح سے گون دیں گے تو دو منٹ کے اندر ہی ایسے بہت سی سوفٹ سی ڈو تیار ہو جگہ اس میں کوئی ملک پاوڈر میں ڈال لیتے ہیں جو پاوڈر میں ڈال دیا ہے دوڑھ میں ڈال دیا ہے یہ جو ایک انڈا ڈال تھا اس میں ہی کپ چھوٹا تھا اس میں اس کی اچھی سی ڈو تیار ہو گئی پھر جتنے آپ کو بڑے اولاب جمن چاہیے اتنا 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 لے کے ایڈو کو تو اچھے سے اولاب جمن بنا لیں اس کی بالس سب سے پہلے دونوں اتھیلیں تھوڑا سا لے کے دونوں اتھیلی میں پرس کرنے اور پھر ہلکے ہاتھوں سے اس کی گول گول یا جس طرح کی شیپ آپ کو چاہیے باوڈز بنا لیں دیکھیں ایک کپ ملک پاوڈر میں تقریباً اٹھرہ انیس باوڈز تیار ہو گئی ہیں آپ ان کو فرائے کرتے ہیں یہاں پین میں ڈیلی ہے آئل اور ہلکا سا گرم ہوگا تو اس میں ڈال دیتے ہیں ساری بالس فلیم بلکل لو ہونے چاہیے میں شیلو فرائے کر رہی ہوں ڈی فرائے بھی آپ کر سکتے ہیں ایسے بالس ڈال کے تو ہلانا ہے جو بھی پین یا کڑائی جو بھی اس کو ہلاتے رہنا تاکہ ان کی سائیڈ چینج ہوتی رہیں گی بالس کی تو چاروں طرف کلر آ جائے گا ہلکی ہاتھوں سے ہلاتے رہیں چمچنے چلانا اگر آپ ڈیپ فرائے کر رہے ہیں تو پھر آپ چمچ کا استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر بالس فرائے ہو رہی ہیں جس طرح کلر آپ کو چاہیے دارک چاہیے تو دارک را کلن لائٹ چاہیے تو لائٹ رکھیں یہ بھی تھوڑی لائٹ ان کو تھوڑا سا اور فرائے کریں گے بہت ہی مزیک جٹ پٹ غلاو جمن گر میں تیار ہو جاتے ہیں ملک پودر سے اب فرائے ہو گئے ہیں اب آرام سے ان کو پلیٹ میں نکال لیتے ہیں یہاں پر ساری بالس پلیٹ میں نکال کے تو رکھ لیتے ہیں اور فوراں گرم گرم بالس کو شیرے میں نہیں ڈالنا تھوڑا سا تھنڈا کر کے تو ڈالیں اگر فوراں گرم گرم ڈال دیں گے تو یہ غلاب جمن فوراں بیٹھ جاتے ہیں اب شیرے میں تھنڈے ہو گئے ہیں شیرے میں ڈال کے سارے غلاب جمن کو مکس کر دیتے ہیں اور پھر ہلکی آنچ پہ بلکل لو فلیم پہ دس منٹ کے لیے ان کو پکا لیتے ہیں ان کو پکانے سے یہ ہوگا کہ جو ہمیں دو دو تین دن کے شیرے میں ڈبوکن رکھنا پڑتا ہے پھر وہ نہیں یہ فوراں تیار ہو جاتے ہیں اگر شیرے میں پکا لیں تو پھر ان کو ڈبوکن ہی رکھنا پڑتا ہے شیرے میں دیکھیں بہت ہی سوفٹ غلاب جمن تیار ہو گئے ہیں پانچ چیزوں سے بیکنگ پاورڈر سوجی میدہ گھی اور انڈا یہاں ایک پیالی میں یہ بہت ہی نرم اگر تھوڑا سا پریس کریں تو فوراں نیچے بیٹھ جاتا ہے شیرہ اچھی طرح سے دیکھیں اگر پی لیا ہے تھوڑا ایک توڑ کے دکھاتے ہیں دیکھیں اندر سے کیسے سوفٹ ہے چمس لگایا فوراں وہاں پہ نشان بن گئے زمد کا گھر میں جڑ پر بہت ہی مزے کے نشان بن گئے نشان بن گئے موسیقی